موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے گائز آج پروگرام ہمارا بنا ہے اسٹو بنانے کا شاید ہو سکتا ہے کہ اسٹو آپ لوگ نہیں جانتے ایک بڑی سپیشل اور بہت پیاری رسپی ہے گوشت کے آج ہمیں اس کو کچھ لوگ اس کو بڑے گوشت میں پکاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو چھوٹے گوشت میں پکاتے ہیں چکن میں تو یہ نہیں پکتا کہ کوئی چکن اتنی دیر گلے گا نہیں بہت جلدی گل جاتا ہے اور چکن بلکہ گھول جائے گا تو آپ کو اپنی رسپی کی طرف لے کے چلتا ہوں اور یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو شاید ہو سکتا ہے اس رسپی کا پتہ ہو کیونکہ میری والدہ یہ بناتی تھی تو انہوں نے جب فرمائش کی انہوں نے کہا اسٹو بناؤ یہ میں نے اپنی والدہ کے کہنے پر یہ رسپی تیار کیا میں نے ان کو پوچھا تھا میں نے کہا آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں تاکہ مجھے پتا چل دے تو انہوں نے تھوڑا سا مجھے ہنٹس وغیرہ دے دیئے کیونکہ ہم بچپن میں کھاتے تھے تو اب ان کی فرمائش پر میں نے یہ رسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور یہ بہت آؤٹ کلاس رسپی ہے اس کو انڈ تک سکپ مت کیجئے گا انڈ تک اس کو ضرور دیکھے گا اور آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ یہ رسپی کتنی ڈیلیشیس بنتی ہے اور اس کو بنانے کے لئے تھوڑی چی محنت ہے لیکن بہت مزیتار بنے گی تو چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف ٹائم ویسٹ کیے بغیر گوشت ہم نے بلکل ریڈی کر لیا ہے دھوکے اب میں نے اس پر چڑھا دیا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو جو چیزیں ڈالیں گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم نے پیاس زیادہ زیادہ سا ڈالنا ہے ٹیماٹر بھی ہم نے دو بڑے کاٹ لیا ہے اور یہ چلتے ہیں اپنے اس کی رسپی کی طرف اور اس گوشت میں کیا کہہ ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں میں نے گوشت چھوٹا لیا ہے پیاس میں نے یہ سارا اس میں ڈال دی ہے اور یہ رسپی اتنی کمال کی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ سب سے نایاب رسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ رسپی دونسے بنانے کیلئے ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن بہت پیاری اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے میں نے یہ اپنا بعض لوگ تھائیس کا گوشت لیتی ہیں بڑا گوشت بھی آپ بڑے گوشت میں بھی پکا سکتے ہیں چھوٹے میں بھی پکا سکتے ہیں لیکن یہ چکن میں نہیں پکے گا کیونکہ چکن گھل جائے گا اور اس میں یہ رسپے پکے گا ہلکی آج پر درگ کا پیسٹ بھر کے ہم ایک چمچ ڈال رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا میں نے اور ڈالیا ہے زیادہ نہیں ڈالنا بس یہ ایک چمچ سوا چمچ کر لیں یہاں ہم نے بھر کے میرچ ڈال دیئے اب یہاں پر ہم نمک جونسہ ہے ہسم زائقہ آپ ڈال لیں اور خلدی تھوڑی سا ڈال لیں کیونکہ خلدی انٹی بائٹی کو ہوتی ہے لازمی ڈالا کریں کھانوں میں یہاں پر ہم گرم مسالہ جونسہ ہے ایک چمچ بھر کے ڈال رہے ہیں یہ جونسہ ہے اسٹو ہے اسٹو بہت پیاری رسپی ہے اور بڑا مزدار بنتا ہے اب اس میں آئل ڈال دیتے ہیں والدہ یہ رسپی بناتی تھی بہت ٹیسٹی بنتی تھی تو آج بس ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تم نے اسٹو نہیں بنایا دو چمچ میں نے گھی کے ڈالیں میں نے ان سے پھر طریقہ پوچھا میں نے کہا آپ مجھے بتائیں میں ہاتھا کہ اپنے ویورز کو اپنے دوستوں کو ان کے ساتھ شیئر کروں یہ انہوں نے کہا پیاز زیادہ ڈالنا ہے اس میں پیاز کا کمبینیشن زیادہ ہوتا ہے بیاز ٹیمارٹر لیسن ادھرکا پیسٹ اور دوسرا جنسا ہے کھوٹی میرچ اس میں ایک چمچ جائے گی چونکہ کھوٹی میرچ ہم نے ڈال دی ہے آپ اپنے پیسٹ کے ساپ سے رکھ لی جگہ میرچ اگر تیز کھاتے ہیں کیونکہ یہ جو کھوٹی میرچ ہے یہ تیز زیادہ ہوتی ہے اب اس کو آج سا آج سا ہلکی آج پر درمیانی آج پر نہ بہت ہلکی ہو نہ بہت تیز ہو درمیانی آج پر اس کو پکنے لے دیکھتے ہیں یہاں پر ابھی پانی خوشک نہیں ہوا ہے اور گوشت ہمارا رس کی کیا پوزیشن ہے گوشت کچھ نہ کچھ گھل گیا ہے لیکن اس ٹو میں جونتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا ہلکی سی گریبی ہوتی ہے اب ہم تیز چولا کر لیتے ہیں تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے جو گریبی لگا ہمیں بس سو گائیس دیکھتے ہیں کہ پوزیشن میں پانی خوشک ہوتی ہے اب اس کا یہ اتنا اڑا لیتے ہیں ساوان بھی کپ بوٹی بھی کافی آتا کل چکی ہے اب یہ پانی خوشک ہو جو بس پر ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کو گریبی لگائیں ہمیں بس سو گائیس اس میں پانی خوشک ہو جائے اب ہماری بنائی کی طرف ہے اس ٹو جونتا ہے یہاں پر صرف بنائی ہوتی ہے اس کی بنائی ہونے کے بعد یہ ہلکی سی یہ جو گریبی ہے یا آکھروڑا سا بلکل معمولی سا پانی اس کو لگانا چاہتے ہیں لگا لیں لیکن اس ٹو جونتا ہے وہ بسکی ہوتا ہے بھنا ہوا گوست اور اس میں چھوکے اپنا پیاس کی کونٹی ٹھوڑے سے زیادہ ہوتی ہے عام میں ایک ڈلتا ہے اس میں ڈیر ڈل جاتا ہے اگر دو چھوٹے ہیں بڑے ہیں تو یہ دو چھوٹے درمیانے ڈل جاتے ہیں اور ٹیماٹر بھی اس میں دو عضت بڑے ڈلے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت پیارا ہوگا ہے باقی گوشت شہرم بہت ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور گوشت صحیح گلاوہ ہوتا ہے ان کو اچھے طریقے سے صحیح گلاوہ گوشت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ روخہ کھانے کو دل کریں وہ یہ گوشت ہوتا ہے اس کو کوئی اتنا زبردست بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی جونسی ہے اس کی مہر اس کی بوٹی کا توڑ توڑ کے ریشے جونسے وہ الیادہ ہوتے ہیں اور دیکھے گا اس کو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی بنائی ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو گوشت جونسا جب یہ پکتا ہے تو کھوڑی مینت مانتا ہے اس طریقے سے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں اب بھنائی کے ٹائم آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے بھنائی جونسی ہے کہ وہ اچھے سی کرنی پڑتی ہے یہاں پر بھنائی کے دو خائزیں ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گوشت کی جو اپنی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرے یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے اندر جونسا ارک ہوتا ہے اس کا جو ارک ہوتا ہے وہ جانا ہوتا ہے اور وہ جونسا ہے بھوٹی جونسی ہوتی ہے وہ ٹیسٹ میں اب بنتے ہیں اگر آپ یہاں پر گوشت کو چھوڑ دیں گے بنائی صحیح نہیں کریں گے گوشت میں وہ ذائقہ نہیں آئے گا اچھے سے یہاں پر بنائی کریں آپ دیکھیں گوشت کے جونسے ہیں بہت جارا ہوتا ہے بہت جارا ٹیسٹ نکلے گا اور اسٹو جونسا ہے گوشت وہ ٹیسٹ میں عام گوشت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ویسے بھی اسٹو میں ہاتھی واپر ملدار میں ہوتی ہے اس لئے اس کا ٹیسٹ باپیاں سے بہت زیادہ نکلتا ہے آپ یہ دیکھیں صرف میں اتنا سا پانی اس میں ڈالنے لگوں اسٹو میں اس سے زیادہ پانی اپنے لگوں تاکہ جو لوگ روکھا کھانا چاہیں وہ روکھا بھی کھا سکتے ہیں جو روٹی کے ساتھ کھانا چاہیں وہ ان کے لئے بلکل معمولی سی گریبی ہو گئی یہ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسٹو ہمارا تیار ہو چکے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں سو گائٹس یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے لیکن اس میں ایک والیٹی ہوتی ہے اس کے ایک چیز بتا دوں میں آپ کو اسٹو میں کبھی بھی ہرہ دھنیا نہیں ڈالتا اور ہری میرچ نہیں ڈالتی اس میں جب ڈالے گا تو ہم کیا کریں گے اس طرح ادرک ڈالتے ہیں اس میں بس ڈیکوریشن کے لئے اور یہ ادرک کے جون سے ہے پیسیز اس طرح ہی ڈالے بے ہوں گے اور اس میں کوئی چیز نہیں ڈالے گی ہرہ دھنیا ڈالے گا اور اس کے آپ ادرک دیکھیں یہ لمبہ لمبہ کٹا ہوتا ہے اس میں اس طریقے سے ڈالے گا یہ اور یوں رکھا ہوتا ہے بس اور یہ ادرک کی اپنی ایک خوشبو مہکا جاتی ہے اس میں جو لوگوں کا دل لپا جاتی ہے اور وہ کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں گرم بہت ہے ماشاءاللہ خوشبو بھی اتنی زبردست ہے آپ یہ دیکھیں یہ گوشت کی پوزیشن دیکھیں گوشت کتنا زبردست ہے صحیح گلہ ہوئے اور یہاں پر جو بھی کھائے گا اس کو بہت مزہ آئے گا وہ کہے گا کہ میں روکھا ہی کھا جاؤں پھر آپ کو کیسے لگی یہ رسپی میری اور اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے بھائی کے اس چینل کو یاد رکھے گا میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کروں گا اپنی نئی رسپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ